ریکوزیشن اجلاس پر تشریف لائے ہوئے ہیں آج کا اجلاس خصوصی طور پر جو ہماری گندم کی فصل ہے جو کہ ایک بمپر کراپ آئی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں پر اس کا کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں ہوا ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور ہماری زیادہ تر زمین جو ہے اب وہ کالونیاں بنتی جا رہی ہیں اگر یہ فصل ہوئی ہے اگر اس کا محاضنہ پچھلے ساتھ سے کیا جائے تو اس وقت خات کے ڈی اے پی کے ڈیزل کے پیسٹی سائیڈز کے سب ریٹس جو ہیں بڑھ گئے تھے اور اس وقت آج کی سب سے افتروسنا خبر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اس کا آپ دیکھیں گے کہ بہت برے اثرات یہاں پر ہوں گے اور اسی طرح لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بھی بہت ڈیٹیریٹ کر گئی ہے ہمارے دیکھا ہے کہ ایک ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بھی کیسز رپورٹ جو ہوتے ہیں ان پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے باقی نہیں ہوتی اور انیویسٹیگیشن کا یہ حال ہے کہ ان پہ نون پروفیشنل لوگ ہیں اور جس طرح کل وزیر اعلیٰ صاحبہ مریبے میٹنگ بلالی اور ساری فوج زفر موج حفصروں کی وہاں چلے گئی کیا یہ پیسے جو تھے بچائے جا سکتے تھے اور زمیدار کو بھی خوشحال کیا جا سکتا تھا تمام جو ہیں ہمارے فیصل آباد کی ہسپیٹلز کی یہ حالت ہے ایکس ری ڈپارٹمنٹ بند پڑے ہیں آپ کی انیستیزیا کی مشینیں بند پڑی ہیں آپریشن تھیٹرز بند پڑے ہیں اور جو یہ ڈاکٹرز ہیں یہ پرائیوٹ پیکٹس کر رہے ہیں آپ ری ویمپنگ کر رہے ہیں کروڑوں روپے روپے لگا کر اس کے ٹائلوں پر اس کا میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ یہ فارم فورٹی سیون کی پیدا بار حکومت ہے یہ بری طرح ناکام ہوگی ہے اور یہ کسی وقت بھی میرا خیال ہے یہ سسٹم وینڈ اپ ہو سکتا ہے رانا صاحب یہ فرمایے گا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم کی یہ قیمت ہے جو کم دی جاری کسان کو کیونکہ مہنگی خواد اس نے ڈالی تھی دوسری طرف جو ہے لاہور کے اندر روٹی جو ہے بی سر پہ کی جو حکومتی نوٹیفکیشن ہے کیا کہیں گے یہ کتنا فرق ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہنے کسی کہیں نہیں ملے گی یہ آپ کو ملے گی نہیں اور سب سے افضلوزناک بات یہ ہے کہ میں بطور ذمہ دار کہہ رہا ہوں کہ اگر میری سو اکڑ زمین میں سے اگر تین اکڑ کا باردانہ دیں گے تو میں کیا کروں گا اس کے بعد یہ فلاور میلز کو جاتی ہیں وہ جو آپ ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں سے سوجی بھی میدہ بھی سب کوئی نکلا ہوا ہوتا ہے اس کی نیوٹیشن ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے اس طرح یہ جیسے کہ آپ کسی بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں اس کا بچائے میں نہیں چانتا ہے یہ میری ماں ہے یہ اسی طرح کا یہ میں کہوں گا شو بزنس کر رہے ہیں اور یہ بلی طرح ناکام ہے ان کا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے آج آپ بھی دیکھیں گے کہ ریکوزیشن ہے آپ یہاں پر یہ ممبران آئیں ہماری تجاویز سنیں ہماری تنقید سنیں اگر ہم کو غلط بات کہہ رہے ہیں تو اس پر کو ہمیں پوچھنا یہ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ بڑا ہی لمح فکری ہے افسوسناک ہے ہمارا کام لیجسلیشن ہے اس پر ہم نے کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان ایشیوز کو جو ہمارے بنیادی ایشیوز ہیں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لا قانونیت ہے یہ آپ ڈیزل پیٹرول کا کہلے ہے یہ کرائے بڑھیں گے اور یہ کبھی آج تک سنیں کہ ایک رپے کم ہوتا ہے پانچ رپے بڑھ جاتے ہیں اب ساڑھے آٹھ رپے اگر ڈیزل بڑھا ہے تو زمیدار کا ڈیزل بھی قیمت بڑھ جائے گی کرائے بھی بڑھ جائیں گے اور دکاندار کر لیں گے یہ ایک بنیادی طور پر ذریعی ملک ہے آپ اس کسان کو بچائیں اور یہ بڑا خطاناک ہے کل کو اس وقت کسان بڑا وپرا ہوا ہے آپ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے اس حکومت کی بھی کوئی نیک نامی ہو جائے گی تاکہ کریں بجائے اس کے کہ آپ ایکسپورٹرز کو بڑا ریلیف دے رہے ہیں زمیدار کو دیں زمیدار کو بچائیں انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا ہے تو سب سے فٹائی لینڈ اور ایڈیشن سسٹم اس کا تھا ان کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس طرح یہ بری ذرا نکام ہے ان کا مقصد نہیں ہے میرا خیال ہے جہاں سے چل رہے ہیں ادھر بھی ریموٹ ادھر جو ان کے بعد ریپورٹ ہے وہ میرا خیال ان کے سیٹ نکالنے والے ہیں اور دس گورنمنٹ بل فال لے کے آپ کو پتہ چل جائے گا جو ان کی ہے پھر اس کے ایئر ایمبولنس سلائی ہے حکومت نے اچھا ایک دانی ہے ایئر ایمبولنس آپ کا جو ہسپیٹل ہے وہاں دعائی ملنی رہی آپ ایک مریض کے لیے رہے ہیں آپ کو میں ایک خبر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے اس وقت کینسر جتنا پھیل رہا ہے آپ کو سلام پیش کرنا ہے یہ امران خانے کے جس نے پاکستان میں تین کینسر آسپیٹل بنا دیئے ہیں اور ابھی بندرہ بیس سال میں اتنا یہ جو پلاسٹیک استعمال کر رہے ہیں اس سے کینسر پھیل رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ڈیالیسیز نہیں لوگوں کے ہو رہے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ کی ایڈنٹیفائی نہیں ہوتی ان کو ٹی بی ہوتی ہے آپ دیکھیں لوگوں کو یورالیجسٹ کے پاس جائیں آپ کے گردے فیل ہو رہے ہیں چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے ائر پولیشن ہو رہی ہے اس پہ توجہ نہیں ہے آپ کی آپ کی توجہ ہے کہ گاڑییں لے لیں اور یہاں ہوتر پہ جائیں اور یہاں کڑائی گوشت کھائیں اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ان کی بھی بچی ہیں ان کو سوچنا یہ ہے کہ یہ جرم و تشدد کبھی اس کا آخر کہنا ہے خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے تو وڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے میرا بھائی ہے اس کی بڑی کل وہ وہاں ہم بھی وہاں تھے سارے کرنسہ بھی تھے سارے ہمارے دوست گئے ہوئے تھے اور بڑا ہی ایک ہمارے لیے ایک بڑا ہی اچھا شکون تھا کہ وہ آگے ہیں انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے اور ہم برپور طریقے سے ہم سب مل کے ہمارے فالیمانی لیڈر ہیں اور ہم پرے پرزور طریقے سے انشاءاللہ ان کی حکومت کی جو نائلیاں جو ہے للے تلے ہیں ان کو بتائیں گے بھی اور انشاءاللہ اس کا حل بھی لگا میں تو جی بطور یہ بھی ذمہ دار کھڑے ہیں ہمارے ساٹھ پینسٹھ فیصد یہاں ذمہ دار ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دس ایس ای ویک اپ کال ان کو سوچنا چاہیے اگر ذمہ دار ہوگا آپ کے ملک کو دانا نہیں ملے گا آپ کے ملک میں اگر بینسین ہو تو ففت لارجسٹ پوڈیوسنگ کنڈیا دودھ میں آپ کو ذمہ دار کو بچانا چاہیے بجائے ایکسپورٹر کو آپ ریبیٹس دیتے ہیں آپ ذمہ دار کو ریلیو دیں اس کی انپورٹس پہ تو آپ کوئی نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی فصل نہیں دے رہے ہیں کل کو جب فصل تھوڑی ہوتی ہے تو پھر آپ پٹواری بھیج دیتے ہیں کیونکہ یہ پٹواری کل چاہ رہا ہے نا اس لیے میری گزارج یہ ہے کہ ان کو ذمہ دار کو بچانے کے لیے فل فور اور فوری کرنے چاہیے یہ نہیں ہے کہ جی یہ اپنے ادھر وزیراعظم صاحب نے چار چار تنگناہیں دے دی ہیں کمرشل بینک سے لون لے کر تو آپ کیا ادھر نہیں کر سکتے ہیں ائر ایمبلوینس اچھی چیز ہے یہ تو ترقی آفتہ ملکوں میں ہوتی ہے آپ کے ہاسپیٹرل میں دوائی نہیں ملتی میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں یہ لیئے کہ یہ بات مزفر دے یہ کر سکتے ہیں کیا وہ دوائی ملتی ہو تو کیوں ہم شور مچائیں آج اس لیے ہم آئیں اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر کہ ادھر ہارویس سیزن آگیا ہے ادھر جب آئے گا ڈیزل مہنگا ملے گا پھر کیا کریں کارٹن کی سوئنگ ہونی ہے اس کا تو نہیں دوسرے ملکوں کا ہمارے وائے سیٹلیٹ پتا ہے کہ ہماری پروڈکشن کے ہمیں پتے نہیں ہم کر کے رہے ہیں تینکیو دیکھیں جی اس کی فیزز ہوتی ہیں احتجاج کی پہلا احتجاج ہے کہ ہم ادھر آئے ہیں اسیمبلی میں یہاں پر ہم اپنے سارے ایشوز اٹھائیں گے اگر یہ ایشوز پہ نہیں آتے تو پھر اس کا دوسرا احتجاج آتی ہے تیسا سٹکوں پہ بھی آتا ہے ہر طریقے سے تیار ہے کیونکہ جیل ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں جانا ہے احتجاج ہم نے پہلی دفعہ نہیں کرنا ہے یہ سختی ہم نے پہلی دفعہ برداج نہیں کرنی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پولیس کا اب کیا حال ہے اس وقت یہ پولیس اس وقت ٹک ٹاک فورس بنی ہوئی ہے بجائے اس کے دیکھیں میں نے اس دن اسیمبلی میں بتایا تھا کہ یہ ایک لاکھ کچھ ہزار کیسز انٹریسٹ ہیں جس معاشرے میں آپ کی کیس کی ٹریسٹ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کیا انصاف دیں گے اور آپ کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ تھری پرسنٹ ہے اگر آپ کے سزا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا اس کے بڑی مہربانی تینکیو موسیقی موسیقی